اسلام علیکم بیٹا آج جو ہم پڑھ رہے ہیں فیزیکل ایڈیوکیشن کا سینکھیا سے کیا مراد ہے سرات اور طبیعی مداد یعنی منفیات والا پڑھ رہے ہیں منفیات میں اب جو ہے ٹاپک ہے سینکھیا کا ہے ہر سیننگ جس کو بوڑتے ہیں سینکھیا پنجازتر پر ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ سفیل پتھر کی شکل میں ہوتا ہے اس کا ذائقہ بھیٹا اس کا ذائقہ بھیٹا ہے اس کا ذائقہ بھیٹا ہے سینکھیا پیر میں جلن اور تکلیف ہوتی ہے اثرات کیا ہیں طبیعت ندھال ہونا شروع جاتی ہے مطافعہ شکرکو شدیل پیاس میسیس ہوتی ہے غشی اور مدوشی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے مریض کا جسم اکڑ کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے درد ہاں شروع جاتا ہے پھر طبیعی مداد کیا ہے متاثرہ فرد کو نمک ملا کر یعنی پانی پلا کر کیا کرائی جائے مریض کو فوری طور پر ہسپتال پنچائیں بچانے کے لئے اور زہر خارج کرنے کے لئے ہرنڈی کا تیل پلایا جائیں یعنی کیسٹر آل بیس کو کہتے ہیں اس کو پلایا جائے داکہ کر دے اور سارا اثرات ختم ہو جائیں پیٹ سے جو زہر ہے وہ نکل جائیں پھر آگے بیلا ڈونہ بیلا ڈونہ زہموں کے مرم برانے کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ قسم کی بھوٹی ہے اس بھوٹی کا ساتھ نکال کر دوائی بنائی جاتی ہے یہ نشا کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے اس کی سیمٹم کیا ہے متاثرہ شخص پر مدوشی کی دورے پڑتے ہیں درانے خون متاثر ہوتا ہے ستیرہ سرو پر چل پر سوجن ہو جاتی ہیں آنکھوں کے پھلیا پھیل جاتی ہیں متاثرہ کا بھلا خوشک ہو جاتا ہے سخت پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہیں یہ بھیمدار تقریباً سب کی ایک جیسی ہیں جو نشاور چیزیں ہیں اس کی گرم کافی یا چاہے پلائی جائے جسم گرم رکھا جائے متاثرہ شخص کو کیا کرائی جائے سونے نہیں دیا جائے یعنی ساری نشاور چیزیں ہیں عدویات جو چیزیں ہیں جو بھی ہیں اس کی طبیعہ اندال تقریباً آلماس ایک طرح کی ہو کہ مریض کو سونے نہ دیا جائے جسم کو گرم رکھا جائے اور گرم کافی یا چاہے پلائی جائے اور کیا کرائی جائے مو پر اٹھنڈے پانے کی چھنٹے مارے اگر سانس رکھ رہی ہے تو مطمئن تنفس کے مریض کو فوراں داکٹر کا کپاس دے جانے کی کوشش کریں پھر آگے ہے الکوہل سے کیا مراد ہے انسان جسم پر ہونے والے سرات اور بیمداد کیا ہے الکوہل کا استعمال صحت کے لیے بہت نقصان دے ہیں اس کے استعمال سے انسان اپنے جسم یعنی اپنے ہوش آواز پھو بیٹھتا ہے اسلام میں ایسے تمام مشروبات جن میں الکوہل وہ ان کو استعمال کو حرام قرار دیا گیا ہے یعنی نشہ اور چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے الکوہل کے نقصانات کیا ہیں دماغ میں نشہ تاری ہو جاتا ہے انسان اپنے ہواز کھو بیٹھتا ہے دل کی درپن تیز ہو جاتی ہے کورتے حافظہ تندور ہو جاتا ہے دین مخلوج ہو جاتا ہے قبیت میں بے چینی اور بے قراری آجاتی ہے کورتے فیصلہ کتاب پر ختم ہو جاتی ہے پھر یہ کہ زیادہ استعمال سے دردے بھی ناکار آجاتے ہیں ماں انسان کی معافی بھی واقعہ ہو سکتی ہے طبیم دار مریض کو لسی پلائی جائے سوش اشیا استعمال کرائی جائے مریض کو کہہ کرائی جائے دکٹر سے بھوٹ لیا جائے اور تھندے پانے کی پٹیاں کی جائیں فوراں دکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کریں یہ منشات والا تقریباً چپٹر ہو گئے مکمل آگے اس کے شارپے سننسر پڑھیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ بچ ہو